بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکہ یہ وہ چیز ہے ما کنت جس سے تھا تو منہو جس سے تحید بدکتا بھاگتا وَنُوْ فِي خَوْفِ السْخُورِ اور پھونک دیا جائے گا قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے وہ پھونکے گا فِي السُورِ سُور میں ایک سُور ہے فرشتہ اس کو لے کے کھڑا ہوا ہے اور کان اس نے اللہ کی طرف لگائے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا وہ اس میں پھونک مار دے گا لوگ بھی ہوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے سورة زمر میں فرمایا وَنُفِقَ فِي السُورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامُنْ يَنْوَرُونَ سور پھوکا جائے گا لوگ اپنے قبروں سے نکل جائیں گے ایک سور وہ یہ ہے کہ لوگ مرنا شروع جائیں گے دوسرا سور لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے بس یہی دو سور ہیں کچھ کہتے کہ ایک تیسا سور بھی ہے بہرحال وَنُفِقَ فِي السُورِ اور پھوک مار دی جائے گی سور میں ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيد یہی دن ہے وعدہِ عذاب کا یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے اب عذاب ہوگا مجرمیوں کو وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيد اور ہر شخص آئے گا نفس جو ہے نا مونس اس لیلہ تعالیٰ نا مونس کا سیغہ استعمال کیا ہے وَجَاءَتْ یعنی جَاءَتْ آئے گا کُلُّ نَفْسٍ ہر نفس کیسے آئے گا مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيد یعنی ہر انسان کے ساتھ دو ہوں گے ایک سائق ہوگا سائق کہتے ہیں نا ڈرائور کو چلانے والے کو اس کو چلائے گا اس کو حقا کر لائے گا وَشَهِيد اور اس پر گواہی دینے والا بھی ہوگا دو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور کیا کہے گا اللہ تعالیٰ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا لَقَدْ بے شک كُنْتَ تو تھا كُنْتَ ماضی کی طرح اشارہ کرتا ہے فِي غَفْلَةٍ غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا اس دن سے تو اس دن سے غفلت میں تھا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصْعَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد پس اب ہم نے کیا کیا فَكَشَفْنَا ہم نے ہٹا دیا فَكَشَفْنَا عَنْكَ تیرے اوپر سے غِطَاء پردہ ہم نے وہ ایک تیرے سامنے تیری آنکھوں پر ایک پردہ پڑا تھا جس کی وجہ سے تو بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے تھے فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اور بھی اللہ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ ہمیں نہیں دیکھانا چاہتا ہم نہیں قبر میں عذاب اور ہم نہیں دیکھ سکتے سن بھی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لَوْ لَا أَلَّا تَدَعْفَنُوا لَدَعُوتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا تو تم قبر کے عذاب کو سنتے فرمایا نا کہ ہر چیز جن اور انسانوں کے علاوہ قبر کے عذاب کو وہ سنتے آپ کا گدہ بدگ گیا آپ نے فرمایا یہاں عذاب ہو رہا ہے تو وہ پردہ آپ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد آج تمہاری نظر بہت تیز ہو گئی ہے فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہو بہت دور تھی چیزوں کو دیکھ رہے ہو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخفی کی ہوئی تھی آج ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد پہلے بھی عتید آیا ہے عتید تیار ہے وَقَالَ قَرِينُهُ اور اس کا قرین کہے گا قرین سے مراد وہ فرشتہ جو اس کے ساتھ تھا دنیا میں کرامن کاتبین تو وہ کہے گا اس سے اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد یہ میرے پاس حاضر ہے یعنی اس کا عامال نامہ سارا ریکارڈ سارا بائیو ڈیٹا سب کچھ جوانی اور اس کے بڑھا پہ اللڑکپن کے جو بھی حالات سب فرشتہ جو لکھے تھے آج وہ ریجسٹر اللہ کے سامنے لاکے رد دے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے مَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَ اللَّهُ جو اپنے مسلمان بھائی کے پردہ ڈالے گا اللہ تعالی اس قیمت کے دن بھی اس پر پردہ ڈالے گا بندے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا تھا آج بھی ہم تیرے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے وہ کھاتے اتنے لمبے ہیں ہوں گے نینانوے ریجسٹر مَدْدَ الْبَسَرْ حدیث مَایہ جہاں تک نگاہ کام کرتی وہاں تک وہ ہوں گے سب لکھا ہوا ہے اللہ کہیں گے پڑھ اکرا کتابہ کر خود ہی فیصلہ کر اور وہ پڑھے گا تو کہے گا اس کتاب کو کیا ہوگیا اس نے تو کوئی چھوٹا بھی نہیں چھوڑا کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی ہر چیز بیان کر دی یا اللہ معاف فرمانا اپنا کرم فرماؤں تو فرشتہ آکے کہے گا یہ حاضر ہے ساتھی ساتھ ہوگا کہے گا یہ حاضر ہے اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَا كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ڈال دو اَلْقِ ایک کیلئے ہوتا ہے اَلْقِيَا یہ تسنیہ کا سیغہ ہے غالباً ان دونوں فرشتوں سے کہا جا رہا ہے اب ان کو پکرو اور تم دونوں اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ تو ڈال دو تم دونوں فِي جَهَنَّمَ جَهَنَّم کے اندر کُلَّ كَفَّارٍ ہر کافر کو عَنِيد جو عَنِيد تھا سرکش عنات کرنے والا اللہ کے احکام سے اللہ کی تعلیم سے اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والے سرکشی کرنے والے لوگوں کو ڈال دو جہنم میں اور یہ کیا کرتے تھے دنیا میں مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِمْ مُرِيب اور یہ نیکی کے کام سے روکتے تھے مَنَّاع بہت زیادہ روکنے والے مبالغے کا سیغہ ہے بہت زیادہ روکنے والے لِلْخَيْرِ خیر سے بلائی سے ہم کہیں ایسا تو نہیں ہمارے بچوں میں سے باز جب اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں قرآن کی طرف آ جاتے ہیں داری رکھ لیتے ہیں خیر سے روکنے والے بن جاتے ہیں بچی پردہ شروع کر دیتی ایمان نے کبھی کیا نہیں اب یہ کہتی یہ کیا کر رہی ہو تم دقیانوس ہو گئی ہو تم قرآنی ہو خیالات کی ہو گئی ہو کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن توحید سے روکتے ہیں یہ توحید کیا ان کے درس میں جاتے ہو ان کی باتیں سنتے ہو آؤ مزار پہ چلتے ہیں آؤ فلاں بابا کے پاس چلتے ہیں والا داتا کے پاس چلتے ہیں فلاں کے پاس چلتے ہیں نبی کے حدیث سے اور سنت سے روکتے ہیں مرتے ہی پتا چل جائے گا بھائیوں جو ایسا کر رہے ہیں معتد مریب معتد کہتے ہیں زیادتی کرنے والا حد سے گزر زانے والا وَلَا تَعْتَدُو اللہ فرماتے ہیں دیکھو حد سے تجاوز مت کرو وہی معنی ہے مریب شک کرنے والا اور شک بھی دین پہ دین کی باتوں میں شک کرتا تھا آخرت کی بات قیامت آئے گی کہ نہیں شک ہے اس کو رسول کی بات ایک سچ ہے کہ نہیں ہے شک ہے قرآن کی باتوں میں شک کرتا ہے آخرت میں بہت سوائے لوگ ابھی بھی شک مکرتے ہیں خطنیہ آئے گا کہ نہیں ہے خطنیہ قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا الَّذِي جَعَلَ مَعَلَّهِ عِلَہًا آخر یہ وہ لوگ ہیں جس نے کر دیا جعل ما نے کر دیا معلہ اللہ کے ساتھ الہاں آخر دوسرا الہ دوسرا معبود الہ کے معنی معبود یعنی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا دیا تھا معبود کس کو کہتے ہیں جس کی پوجہ کی جائے یہی مطلب ہے جس کو سجدہ کیا جائے جس کو رکو کیا جائے جس سے دعائیں کی جائے جس سے مدد مانگی جائے تو آج یہی ہو رہا ہے کتنے مسلمانیں قبر والے سے جا کے مدد مانگتے ہیں ادھر سجدہ کرتے ہیں ادھر ان کے نام میں بکرے زبا کرتے ہیں یہ ساری عبادت اللہ کے لئے انہیں چاہئے تو یہ سارا کچھ غیر اللہ کے لئے کرتے ہیں اللہ کے ساتھ انہوں نے دوسرا معبود بنایا ہوا ہے فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ان کو ڈال دو شدید ترین عذاب میں بہت شدید عذاب ہے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھیں سننے والوں کو بھی بچا کے رکھیں یہ مسلم شجید کی روایت ہے کہ مکہ سے لے کے مدینہ تک جو فاصلہ ہے نا چار سو سارے چار سو کلومیٹر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس شد انسان جہنمی کو کر دیں گے ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک آواز آئی فرمایا کہ یہ آج سے ستر سال پہلے ایک پتھر پھیکا گیا تھا جہنم میں آج اس کے تہے میں پہنچا ہے یہ آج اس کی آواز اللہ نے سنا دیا اور اس قدر شدید ترین آگ ہے دنیا کی آگ سے سکسٹی نائن درجے زیادہ ہے جو گدھے کے برابر بچوں ہیں چونکہ کتنا سوتا ہے اتنا سوتا ہے اتنا بڑا کر کے شدید ترین عذاب اللہ تعالیٰ کریں گے وہ جو پانی ان کو دیا جائے گا نا پانی وَسُقُوا مَا أَنْحَمِيمًا فَقَطْتَعَا أَمْعَاءَهُمْ گرم پانی وہ اس کے پیتے ہی ان کی اتنیاں کٹ جائیں اصول اللہ اللہ حافظ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو معاف کریں اور اپنے عذاب سے بچا کے رکھیں اے اللہ ذرہ سب ہمیں عذاب نہ کرنا تو معاف فرما دیں آمین